میں بس حق تھا آپ دیکھیں نا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں شان والا پیغمبر پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں اور اللہ نے اس کو اتنے علوم دیئے ہیں کہ علم نامنطق تیر کے پرندو کی باتیں بھی وہ سمجھ لیتے ہیں چیوٹی کی بات بھی وہ سمجھ لیتے ہیں اب بھی چیوٹی کیسے بات کرتی ہے اب باری سمجھا سکتی ہے لیکن چیوٹی تو باقیاد آواز کر رہی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یعنی ہمیں تو یہ چیوٹی زمین میں جاری ہے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی زبان کہاں ہے کیسے بولتی ہے آواز کیسے نکلتی ہے اس کا اچھا کونسی زبان بولتی ہے لیکن قرآن نے باقیادا نقل کیا ہے کہ سوالی چیوٹی کی جو سلطات تھی تو اس نے باقیادا خطاب کیا کہ قالت یا ایوہ النبل ادخلو مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنود وهم لا يشعرون اس نے کہا کہ جیوٹیو جلدی جلدی اپنے بیلوں میں گز جاؤ باہر نہ رہو حضرت سلیمان اور ان کا لشکہ گزرنے والا ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے اب دیکھو چیوٹی کتنی سمجھ ڈال ہے کہ اسی تطریر میں اسے دو مسئلے بیان کر دی کہ تمہیں راؤنڈ ڈالیں گے اب پیغمبر دوزرن اسے پاک وہ ہم لا يشعرون ان کو پتا نہیں چلے گا تو یہ بھی بدلا دیا کہ ان کو پتا نہیں چلے گا اور یہ مسئلہ بھی بدلا دیا کہ انبیاء تو ہیں شان تو ہیں بادشاہ تو ہیں ہماری بولی تو سمجھ نہیں ہے علم غیب تو نہیں ہے ان کو یہ شکر ہے کہ ہماری براد کے جوہنہ اس وقت تو نہیں تھی یہ بھی فتحہ دیتے گئے کیونکہ جوہنہ وہاں بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پتا نہیں ہے حالانکہ انبیاء سارا پتا ہوتا ہے وہ تو عالم الغیب ہوتے ہیں اب نیکھیں کہ سارا لشکر موجود ہے لیکن کسی نے نہیں سنا سنا تو سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سمجھا کہ کیا کہا ہے اللہ کے قرآن بھی ہے یہ کوئی علف لیلہ کی بات ہے فَتَبَ السَّمَوَائِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا حضرت مسکرائے اور پھر یہ نہیں بدلائے آگے کہ چونکہ ہم پیغمبر ہیں ہم مختارِ قُل ہیں ہم عالم الغیب ہیں ہم سب کو سی جانتے ہیں ہم تو چینڈی کی باتیں بھی جانتے ہیں قَالَ رَبِّ أَوْضِعِنِي أَنْ أَشْكُرَ مِعُمَّتَكَ اللَّتِ أَنْ أَمْتَ عَلَيْكُ نے کہا مولا یہ تیری نعمتیں ہیں جو تُو نے مجھے دی ہیں کہ میں نے ان کی بات سمجھ لی ہے اور مجھے اپنے صالحین میں ہمیشہ شاعر پر لکھنا تو وہاں رہا گیا نہیں ہے کہ وہ چینڈی کی بات انہوں نے سمجھی اور کسی نے نہیں سمجھی تو ہم تو سالہ دن کیونٹے کے پاس بیٹھ رہا ہوں کیا سمجھ نہیں کیا آپ کی کیا کہا پڑے تھے بڑے پروفیسٹر کو لے آؤ ڈاکسٹر کو لے آؤ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے شان والا پیغمبر اللہ نے ایسا ملک دیا کہ لائم بغیلی احد منبادی اس جیسا ملک اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ ہوا تابع کر دی ہوا آج کل بڑی ترقی ہوئی ہے دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے لیکن ابھی ایسے ہوای جہاز بنے ہیں چار سو پانچ سو ہزار آدمی لے جائیں گے یہ سلیمان علیہ السلام کا ہوای جہاز دیکھیں کہ چار ہزار بندہ اس میں بیٹھا ہوتا تھا اور اللہ کے حکم سے اڑتا تھا تو اب جناب یہ ہے کہ اتنی بڑی شان ہے سب کچھ ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا کہ زمین کے نیچے پانی کہاں قریب ہے کہاں دور ہے کہاں بیٹھا ہے کہاں کڑوا ہے یہ علم دیا تو کس کو دیا حد حد کو دیا پرندے کو اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو پرندے کو علم دے دے اور نبی کو نہ دے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا کہ بھئی وہ حد تفقہ کہاں ہے مالی علیہ الحدود کسی ہے حدود کیسے آج غیر حاضر ہو گیا اچھا آنے میں اس کو پکڑا اس کو بلا عزبنہو عذاب شدید عذاب دوں گا اول عزبہنہو یا میں ذبہ کر دوں گا اول یاد یعنی بھی سلطان مبین یا کوئی بڑا کھلا ہوا اپنا عذر پیش کرے جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دوں اب حدود صاحب آئے جناب اس کی بھی تو پارٹی تھی نا جماعت تھی نا پرندوں کی انہوں نے خیال کر کے جائیں آج پرغمبر جلال میں ہیں فمکس غیر بعید وقال احط بما لم تحط بھی وجیتک من صبع بالنبئی یقین پرندہ ہے دیکھنے کیسی بات کر رہا ہے ہمارا مول بھی کر سکتا ہے اسی بات اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر پر نے کہا آپ حلد سلیمان جلال میں اور صدا دینے سے پہلے میری بات سننے میں آج ایک ملک سے ملک سبا سے ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے اب یہ بھی وہاں بھی ہو گیا پہلے چوٹی وہاں بھی ہوئی اب وہ دو دو آبی ہو گیا پرغمبر کو سامنے گھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے انہی اہتو بما لمدو حط بھی وَجِئِتُكَ مِن سَبَائِن قومِ سَبَاسِ میں آیا ہوں یمن کی علاقے میں تھے بِن نَبَائِ يَقِين یادر کے لفظِ نَبَا جو ہے خبر کے معنے میں ہوتا ہے میں ایک بڑی اہم خبر لے کے آیا ہوں بعض علماء کے دیں کہ نبَا امبا اخبار میں کوئی فرق نہیں ہوتا نبَا خبر ایک دوسرے کے معنے میں ہیں لیکن وہ حق کے کین علماء فرماتی ہے کہ خبر تو عام ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے اہم بھی ہوتی ہے غیر اہم بھی ہوتی ہے لیکن لفظِ نبَا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی اہم خبر ہو اَمَّ يَتَسَاء عَلْعُونَانِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ وہاں بھی نبَا ہے قیامت کی خبر ہے یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءَكُمْ بِفَاسِقِمْ بِنَبَائِمْ کہ کوئی فاسق کوئی غیر سجید آدمی کوئی خبر لے کے نبَئِنْ وہاں بھی اہم خبر اہم خبر کی بات نہیں ہوتے ہیں اسی لیے اللہ جب اپنے پیغمبروں کو خبر دیتے ہیں وہ بھی اہم بات ہے زَارِكَ مِنْ عَنْبَائِ الْغَيْبِ میں آمدنی یہ غیب کی باتیں جو آپ سے چھپی ہوئی ہیں یہ اہم خبریں ہم آپ کو بتلا رہی ہیں اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ایسے میں نے وہاں کیا دکھا ہے اِنِّي وَجِدْتُ عِمْرَةً تَمْلِكُهُمْ وَلَهَا أَرْشٌ عَظِيمٌ اور نے کہا کہ حضرت وہاں کی بادشاہ جو ہے عورت ہے ملکہ ہے وہ انوپر حکومت کر رہی ہے اور پھر اس کا جو تخت ہے نا حضرت بہت بڑا عظیم تخت ہے جس پر بیٹھ کے وہ آقام سادر کرتی ہے تو ہمارے بعد لوگ ہوتے ہیں جو صاحب اقتدار کی خوش آمد کرنے کو ایمان سمجھتے ہیں انہوں نے بھی اس آیات سے ایک مسئلہ نکال رہا تھا قرآنہ کبھی عورت یہ بادشاہ بن سکتی ہے دیکھو قرآن میں نہیں ہے کہ وہ یمن کی بادشاہ تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ یہ بھی نہیں سوچا کہ جب بادشاہ تھی مسلمان تھی یا کافر تھی تو کافر تھی اس سے دلیل پکڑنے کا کیا مطلب ہے تو حضرت سلیمان اب دیکھو اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے اور اتنی بڑی خبر دے رہا ہے ہم تیرا امتحان لیتے ہیں تم سچے ہو یا نہیں یعنی سلیمان وہ اب بھی علم نہیں ہے کہ ہدھ ہدھ میں سچ کا یہ غلط کا ہے اللہ کے بندوں یاد رکھو عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے باقی اللہ کی جتنی مخلوق ہے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں رسول ہیں اولیاء ہیں انبیاء ہیں ان کو علم غیب نہیں ہوتا اللہ خبر دے تو دے دے اسی لیے سارے قرآن مدیج میں اور سارے احادیث کے ذرخینے میں دیکھیں کہ علم غیب کی نسبت اللہ کی سوا کسی کے لیے نہیں اور اگر ہوگا تو ہوگا اخبار علی الغیب اضحال علی الغیب اطلاع علی الغیب انباء علی الغیب علم غیب نہیں علم تو اسی کا ہے آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں علم غیب نہیں